بیانیا لفظ جو ہے وہ لوگوں کو علم میں نہیں تھا نعروں کی سیاست ہوتی تھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اس اسلام کا نعرہ جنرل پادشاہ سے لے کے جنرل فیض حمید تک جب ایک پروجیکٹ انہوں نے سیٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ جو لفظ جو نے پٹا ہوا ہے اس کی بڑھائے بیانیا کا لفظ ہونا چاہیے عمران خان کا بیانیا یہ ہے نواز شریف کا بیانیا ووٹ کو عزت دو کھا یہ آپ کا بیانیا ہے اسلام علیکم اس ملک کے اندر اس وقت بیانیوں کی سیاست ہو رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں دراصل یہ بیانیا لفظ جو ہے وہ لوگوں کو علم میں نہیں تھا لوگوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ سیاست میں کوئی بیانیا بھی ہوتا ہے تب نعروں کی سیاست ہوتی تھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اس اسلام کا نعرہ یا اسی طرح سے لیفٹ کا نعرہ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جنرل پادشاہ سے لے کے جنرل فیض حمید تک جب ایک پروجیکٹ انہوں نے سیٹ کیا تو انہوں نے ڈکشنری بھی ڈکشن کو چینج کیا انہوں نے بجائز کہتے کہ یہ عمران خان کا نعرہ یہ ہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا عمران خان کا نعرہ یہ ہے کہ میں پچاس لاکھ گھر دوں گا عمران خان کا نعرہ یہ ہے کہ میں ایک کروڑ نوکری ہیں دوں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ جو لفظ جنہیں پٹا ہوا ہے اس کی بڑھائی بیانیاں کا لفظ ہونا چاہیے چنانچہ بیانیاں یہ ہے عمران خان کا بیانیاں یہ ہے نواز شریف کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو کہا یہ آپ کا بیانیاں ہے اور پھر جب نواز شریف واپس آئے تو کہنے لگے جناب آپ کا بیانیاں تو پٹ گیا ہے اور آپ تو اپنا بیانیاں ہی نہیں بیچ سکے آپ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کھڑے ہیں سولہ ماہ کی مہنگائی جو ہے وہ اب آپ کے بیانیاں سے بڑی ہوگی چونکہ آپ نے بیانیاں چھوڑ دیا اس لیے مہنگائی اب آپ کو کھا جائے گی یہ ایک تھیسس ہے جو اس وقت پاپلر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن گزشتہ دو دنوں سے نواز شریف نے جس طرح سے تسلسل سے بات کی ہے تقاریر کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ حساب تو ہونا چاہیے اس کے بعد تھوڑا اسی نرمی آئی ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھئی نواز شریف جو ہے وہ کہتا ہے کہ انتقام تو نہیں لیں گے لیکن حساب تو لیں گے تو اس کانٹیکس میں انہوں نے جب نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہر شام ٹیلی ویژن سیٹس کے اوپر دکانیں سج جاتی تھی لوگ دکان کھول کے بیٹھ جاتے تھے اور رات گئے تک ہمیں ہمارے خاندان کو ہماری پارٹی کو زلیل کرتے تھے اس کے دشنام ترازی کرتے تھے اور اس سب کے روحے روان خان صاحب کا وہ چوڑ ڈاکو کا بیانیا تھا اور خان صاحب کا وہ تبدیلی کا بیانیا تھا جس کو لے کے یہ جو کرائے کے ٹٹو ہیں جو کہ آپ نے آپ کو کوئی تجزیہ کار بنا کے اور کوئی انکر بنا کے بیٹھا ہوا تھا دراصل وہ نواز شریف کی نفرت میں یہ سارا کچھ کرتے چلے جا رہے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام کرائے کے جو ٹٹو ہیں جس میں خاص اور پر نام لینا تو اچھی بات نہیں ہوتی لیکن ارشاد بھٹی کا نام تو خاص طور پر لیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف کا بیانیا کیا تھا اور بیانیا کون سا پٹ گیا ہے انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ عمران خان جو کہ تبدیلی کا بیانیا لے کے آئے وہ پٹ گیا عمران خان جو کہ پچاس لاکھ گھروں کا بیانیا لے کے آئے وہ پٹ گیا عمران خان ایک کروڑ نوکریاں دینے کا بیانیا لے کے آئے وہ پٹ گیا عمران خان کہنے لگے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اس سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا وہ بیانیا پٹ گیا اور حتیٰ کہ چور ڈاکو کہنے کا بیانیا تک ان کا پٹ گیا جبکہ کورس نے وہ تمام معاملات کو دیکھا اور نیب نے کہا کہ ہم پر پریشر تھا کہ آپ ان کے خلاف کیسز بنائیں اس سے پہلے جا جرشد ملک جو ہیں اس پیچارے نے اگر سچ بولا تو اس کا ایسا مزاق اور تمسکر اڑایا گیا کہ وہ دید کے قابل تھا اور اسی طرح سے عمران خان کا میر قاسم میر جعفر کا بیانیا بھی پٹ گیا لیکن مجال ہے جو یہ جو جگادری ہیں یہ جو تجزیہ کار ہیں یہ ایک مرتبہ بھی یہ بات کریں کہ خان صاحب آپ کا بیانیا پٹ گیا خان صاحب اس کو انہوں نے کہا جیو ہیوٹن ہے اور ہیوٹن لینا تو کسی بڑے ایک لیڈر کی نشانی ہوتی سیاستان کی بینے لیڈر کی نشانی ہوتی تو ہم بیسیت سوسائٹی ایک ایسی صورتحال کا شکار ہیں جہاں پر دراصل ازہان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جہاں پر مائنز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بے تہاشا سپینڈنگ کی جا رہی ہے اس میں پاؤنڈز اور ڈالرز میں پیمنٹس ہو رہی ہیں اس میں لوگ نا صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ کسی بھی طرح امران خان کو لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دینا ہے امران خان نے جب بشرا پیرنی سے شادی کی تھی تو بھی بڑی باتیں ہوئی تھی لیکن اس وقت یہ بیانیاں بنا دیا گیا کہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے اور اگر انہوں نے شادی کی ہے تو اس سے کیا ہوا لیکن آج جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امران خان ناجائز تعلقات رکھتے تھے امران خان جو ہیں وہ عدت میں موجود تھی بشرا بی بی ابھی کہ انہوں نے ان سے نکاح کر لیا تھا تو یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ خان صاحب نے وہ کام غلط کیا تھا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس میں کیا ایسی بات ہے تو یہ جو ازہان کو کنٹرول کرنے کی یہ جو سائیکی کو کنٹرول کرنے کی اس کی ایک بڑی واضح مثال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ قاسم سوری نے کنٹینر کے اوپر کہا تھا کہ خان صاحب وہ اسلامی ٹچ بھی دینے ہیں اپنی تقریر کو تو انہوں نے فوری طور پر ریاست مدینہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر کے خدا کا خوف نے اس شخص کو آیا کہ اس نے اس طرح سے اس مذہبی لوگوں کے رجحانات کا مزاک اڑایا ہاتھ میں جھوٹ موڑ کی تصویح پکڑے رکھی ہے تو یہ جو بیانیے ہیں یہ خان صاحب کا جو یہ بیانیا تھا کہ جناب وہ چوڑ ڈاکو ہیں چوڑ ڈاکو ہیں آج کسی بھی ٹی وی پر کسی ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں آپ کو یہ سننے کو نہیں ملتا کہ خان صاحب کا وہ بیانیا پٹ گیا ہے اور لوگ اب ان پر اعتبار نہیں کرتے ہیں اس لئے انہیں ووٹ نہیں دیں گے اسی طرح سے انہوں نے میر جعفر اور میر قاسم کی ایسی تقرار کی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جنرل باجوا کو میسج بجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں میر جعفر سے یا میر قاسم سے تو گویا کہ وہاں پر اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں جو ڈکشن یوز کر رہے ہیں اسے ادارے کے اندر ایک تفریق اور ایک تقسیم پیدا ہوتی جا رہی ہے یہی معاملہ ہم خیال ججوں کا ورسز وہ ججز جو کہ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں ایک وہاں پر ایک رفٹ موجود تھی اور کیا دلچسپ بات ہے سابق چیف جسٹس عمرت آب اندیال نے ایک فیصلہ دیا کہ 26 مئے کو جو لے کے آ رہے تھے خان صاحب اسلامباد کے اندر لانگ باچ انہوں نے حکم جاری کیا کہ اسلامباد میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے عمران خان خود اسلامباد میں داخل ہوئے اور وہاں پر جو شیلنگ ہوئی اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے جتنے درخت تھے جتنے وہاں پر پول بوٹے تھے ان سب کو آگ لگا دی گئی تاکہ وہ جو آنسو شیلنگ ہے آنسو گیس ہے اس کی شیلنگ اس سے بچا جا سکے اور جب یہ بات اگلے دن سابق چیف جسٹس عمرت آب اندیال کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارا پیغام ان تک پہنچائی نہ ہو کیا آپ نے اسلامباد داخل نہیں ہونا تو یہ جو ہماری عدلیہ کے اندر بھی ایک قسم کا لینینسی تھی اس کا بھی نقصان ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے چنانچہ یہ جو بیانیوں کی سیاست ہوئی ہے اس میں سارے کا سارا جو ہے وہ زور اس بات پر رہا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا تھا نواز شریف کا بیانیہ کیا بن گیا نواز شریف کو اس سے کیا نقصان ہوگا ہے یہ بھی نہیں کہ اس کو کیا فائدہ ہو رہا تھا یہ بھی ڈسکس نہیں ہوتا بس یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اس کو کیا نقصان ہوگا یہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ایک بچے کا سیکھنے کا بہترین وقت اس وقت ہوتا ہے جب اس کا باپ شام کو گھر واپس داخل ہوتا ہے اور اس کی والدہ کے بکٹس پہ ہاتھ مار کے پوچھتا ہے تو وہ بچہ اس وقت سب سے بہتر طریق سیکھتا ہے اسی طرح سے جو عوام ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کے لیڈروں کے وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک ایک حرکت پر ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو ریاکٹ کرتے ہیں اس کا ایک ریاکشن دیتے ہیں چنانچہ یہ کہنا کہ ستر فیصد اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ خدا کے بندوں ستر لوگ آپ کی پارٹی میں آپ باقی نہیں بچے ہیں جو الیک ٹیبلز تھے تو ستر فیصد لوگوں کو آپ نے اچھارڈ ڈالنا ہے آپ کھمبا کھڑا کریں کوئی کھمبا بھی تیار نہ ہوا تو کیا کریں گے تو یہ جو اس قسم کا ایک بیانیاں بنا کر ایک اس قسم کا الوزن کریٹ کر کے چیزوں کو چلائے جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے چار سالوں کے اندر ایک شخص جو ہے بنی گالا سے وزیر آزم ہاؤس تک ہیلیکاوپٹر میں آیا جایا کرتا تھا اور اس کا وزیر اطلاعات بتایا کرتا تھا پچاس روپے فی لیٹر پڑتا ہے فی کلومیٹر پڑتا ہے یہ سفر تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا لیکن اس شخص کو صرف اس لیے کہ ایک اور جو لیڈر ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا کہ بھٹو کی پاپولیریٹی اس قدر زیادہ تھی اور وہ اس قدر پاپولر ایک لیڈر تھا کہ اس کے لیے لوگوں نے جانے دی تھی اس کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور جو انٹی بھٹو ووٹ تھا وہ اس کی نفرت میں پھر مسلم لیگ کے ساتھ جڑ گیا ورنہ مسلم لیگ کو کتنی سیٹیں ملتی تھی اگر آپ تھوڑا سا میں کل پھرسوں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ یہ کوئی اتنی پاپولر جماعت نہیں رہی تھی تو اس کانٹیکس میں یہ جو نفرت کی سیاست ہے ہم نے اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے اور ہم بیانیوں ناروں میں فس کر اپنا بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں اس پر غور کریں اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں شکریہ موسیقی